موسیقی موسیقی وہ تھکے ہوئے انداز میں سوفے پہ بیٹھ گئی یہ وہی کمرہ تھا جس میں چند گھنٹے پہلے اس کی پوری دنیا موجود تھی مگر اس وقت وہ اکیلی بیٹھی تھی تنویر کا بچھڑنا اسے اسمائیل شاہ سے بھی زیادہ کھل رہا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اسمائیل شاہ پہ اسے مکمل اختیار حاصل نہیں ہوا تھا جبکہ تنویر تو سارت تاپا اس کا بن گیا تھا گزشتہ رات وہ اسی بیڑ پر اکٹھے سوئے تھے لیکن ساری رات تنویر نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اسے تنویر کی باتوں اور عمل میں تضاد محسوس ہوتا وہ ساری رات ایک بیڑ پر اکٹھے گزار کر بھی اپنے ضمیر پر کوئی ایسا بوجھ نہیں رکھتے تھے جس کا بعد میں انہیں پچھتاوہ محسوس ہوتا اسے تنویر پر فخر ہونے لگا تھا جس کے دل میں اس کی اس قدر چاہت موجود تھی کاش میں تنویر کو ساتھ نہ لاتی اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوہ سا ہوا مگر پھر اس نے سوچا کہ آخر کبھی تو میرے بدصورت ماضی کی کوئی جلک اس کے سامنے آ سکتی تھی پھر میں اس کی نفرت کا سامنا کیسے کرتی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کراچی جاننا اس کے لیے اتنے بڑے خسارے کا باعث بنے گا عاطف کی طرف سے ملنے والی ساری خوشی جانے کا ہاں کھو گئی تھی اس سے تو بہتر تھا میں گرفتار ہو جاتی کم از کم تنویر کے دل میں میری محبت تو باقی رہتی اگر اب جا کر اس کو منع لوں اور ساری بات اسے بتا کر اس کی ملاقات عاطف سے بھی کرا دوں لیکن ضروری تو نہیں کہ اسے میری بات پہ یقین آئے مجھے وہیں پہ اسے ساری بات بتا دینی چاہیے تھی پر کیا کروں اس کی بے رخی ہی نہیں صحیح گئی دو ہفتے پہلے تک اس کی منت ساری کرنے والا اس کے مقابل آ جائے گا یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا مگر مجھے اسے دو ہفتے پہلے والا اپنا سٹوڈنٹ نہیں سمجھنا چاہیے تھا اب تو وہ میرا شہر بننے جا رہا تھا مجازی خدا پر کیا کرتی انہ آڑے آ گئی تھی اس کے دل و دماغ کی کشمکش جاری رہی اس کے ذہن میں کسی شاعر کشیر گنجا وفا کی لاج میں ان کو منع لیتے تو اچھا تھا وفا کی لاج میں ان کو منع لیتے تو اچھا تھا انہا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے اور اب ہمیشہ کی جدائی اس کا مقدر بننے والی تھی اسمہیل شاہ کی جدائی تو وہ سہ گئی تھی پر اس مرتبہ زخم کاری تھا شاید وہ پرداشت نہ کر پاتی اے اللہ میں عزت کی زندگی مانگتی ہوں تنویر کا ساتھ مانگتی ہوں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی چاہتی ہوں زیر لب دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے وہ جانے کتنی دیر انہی بے ربط سوچوں میں کھوئی رہی اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ تنویر کو کھو چکی ہے لیکن مستقبل کے بارے تو کچھ سوچ نہ تھا اگر میں وڈیرے انکل کے پاس چلی جاؤں ایک امید افضا سوچ اس کے ذہن میں ابری اس کے ساتھ دوسری سوچ نے کہا مگر اس طرح تنویر سوچے گا میں دوبارہ اس کی محبت کو پانے کے لیے آئی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے تنویر کی محبت سے برا دل ہولے سے پکارا نہیں یہ فیل مجھے اس کی نظروں سے گرا دے گا میں وڈیرے انکل سے یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کوٹ میں کوئی اور چھوٹا سا مکان لے کے دے دے مگر تنویر کے اتنا قریب رہ کر اس سے انجان رہنا کیا ممکن ہو سکے گا اچانک دروازے پہ ہونے والی دستک اسے خیالوں کی دنیا سے واپس لے آئی وہ سوفے سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تیز ہارن اسے سوچ کی دنیا سے واپس لے آیا شہزادی جا چکی تھی بڑی مشکل سے وہ کار کو سٹارٹ کر کے پارکنگ تک لے آیا مگر اس سے آگے اسے امید نہیں تھی کہ وہ سلامتی کے ساتھ چلا جائے گا اس کے جسم سے گویا جان نکل گئی تھی سر سٹیرنگ کے ساتھ ٹیک کے اس نے آنکھیں بند کر لیں شہزادی اس کے ساتھ یہ کرے گی یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا اس کے محبوب کی شکل تنویر کی آنکھوں میں لیرائی اور اس نے سختی سے آنکھیں پھینچ لیں وہ واقعی علاقوں میں ایک تھا تنویر کا اس سے کوئی جوڑ نہیں تھا مگر شہزادی نے تو کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا کراچی میں یہ کام ہوگا وہ اس لیے کراچی آئے گی کہ ہمیشہ اس سے بچھڑ جائے گی میری قسمت میں نہیں پیار کی خوشبو شائد میرے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں تو شائد اپنی تقدیر بنا میری تقدیر نہ بدل لوگ طوفان اٹھا دیں گے میرے ساتھ نہ چل پھر جانے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے کتنی دیر ہو گئی رات کا اندھیرہ چھانے لگا اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ شہزادی کی منت کر کے اسے اس بات پر راضی کرنا چاہیے کہ کم از کم مجھے گھر تک چھوڑ آئے کہ میری طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے اسے شہزادی کے ڈرائیونگ جاننے کے متعلق معلوم تھا کور سے کراچی تک وہ ہی کار چلاتی آئی تھی کار سے نکل کر وہ دمیر افتار سے ہوتل کے اندرونی جانب بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے ساب سے قیمتی رات گزاری تھی شہزادی کے قرب میں کٹنے والی وہ رات شاید اس کی زندگی کا حاصل تھی دستک کے جواب میں قدموں کی چاپ ابری اور پھر دروازہ کھلتے ہی اسے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا تو برہ ہو گیا تت الفاظ شہزادی کے حلق میں اٹک گئے تھے تنویر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا مغموم چیرہ دیکھ رہا تھا اس کو جانے کیا غم ہے اس نے دل میں سوچا مگر بولتے ہوئے مم میں کہہ کر وہ صرف بڑھ بڑھا کر رہ گیا تھا شہزادی نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور وہ لڑ کھڑاتے ہوئے بیٹھ کی سمت بڑھ گیا دروازہ بند کر کے وہ پیچھے مڑی تو وہ بیٹھ پہ گرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا وہ مزدرب انتاز میں ہتھوں کو مرودتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی آہ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے جواباً تنویر کہنا چاہتا تھا کہ نہیں اسی لیے تیرے پاس آیا ہوں تاں کہ مجھے گھر تک چھوڑ آؤ مگر اس سے بولا نہ گیا اور وہ رو پڑا تنویر کیا ہوا اس نے بے سفتہ آگے بڑھ کر اس کا سب تھاما اور تنویر سبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے اسے لپٹ گیا اس کا خیال تھا کہ اسے ڈانٹ پڑے گی لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی تھی کہ شہزادی اس سے بھی زیادہ شدت سے اس کے ساتھ چمٹ گئی تھی کیا ہو گیا میری جان کیوں رو رہے شہزادی بھی اپنے آنسو نہیں روک بائی تھی تجھے پتہ تو ہے کہ تجھے بچھڑنا مجھ سے نہیں سہا جائے گا پھر اس سوال کا فیدہ میں کب تم سے بچھڑی ہوں تُنے خود ہی تو دھدکارہ ہے کیا وہ جیسے حیرت کی شدت سے چیخ پڑا تھا میں نے اور تجھے دھدکارہ ہے تو وہ سب کیا تھا میں نے آپ کو عاطف بھائی کے آفس میں چائے کے لیے بلایا اور آپ نے چائے پینے سے ہی انکار کر دیا آپ تو کہتے تھے کہ کبھی بھی میرے ماضی کا تذکرہ بیچ میں نہیں لائیں گے اور پہلے ہی قدم پہ مجھ پہ شک کرنے لگے اتنا یقین نہیں تھا اپنی شہزاتی پر مم میں میں نے کب شک کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اسے تیرا محبوب سمجھا مگر رب سونے دی قسم میں نے تیرے کردار پہ شک نہیں کیا بے شک میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید تم تجدید محبت کے لیے آئی ہو لیکن بخدا میں باہر بیٹھا یہ دعائیں مانگتا رہا کہ اللہ کرے تمہاری صلح نہ ہو مگر جاتا تم نے چائے کے لیے بلایا تو میں نے سوچا ابھی آپ لوگوں کی صلح ہو گئی ہے اور مجھے فیصلہ سنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے مجھے اپنے اوپر اختیار نہیں تھا میں نے سوچا مجھے رونا آ جائے گا ایک اجنبی مرد کے سامنے رونا میری مرددانگی کے خلاف تھا اس لیے میں نے آنے سے انکار کیا تھا تنویر کہہ کر وہ رونے لگی مجھے معاف کر دو تنویر میں نے تجھے سمجھنے میں غلطی کی مم میں کب تیرے بغیر رہ سکتی ہوں پگلے وہ تو میرا موں بولا پائی ہے تو میں بیر بیجنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی وہ دیمے لفظوں سے اسے اصل وجہ سے اگاہ کرنے لگی تو کیا اب تم آزاد ہو تنویر کے لہجے میں مسررت کا سمندر موجزن تھا ہاں وہ اس کی گود میں سر رکھ کر بولی اب میں آزاد ہوں اب صرف تمہاری ہوں آج میں خود کہتی ہوں کہ تنویر مجھے اپنا لو ہمیشہ کے لیے میں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں بہت معرومیاں صحیح ہیں بہت سختیاں جیلی ہیں ان سب کا ازالہ کر دو مجھے میرے بدنما ماضی سے دور لے جاؤ میں ساری زندگی تمہاری سیوہ کروں گی تمہاری باندی بند کر رہوں گی مگر اسے آگے کچھ کہنے سے پہلے تنویر نے اس کے لبوں پر مہر لگا دی تھی اب کچھ کھانے کو بھی منگوالو صبحوں سے کچھ نہیں کھایا جب جذبات کا طوفان تھما تو وہ شوکی سے بولی تم نے تو پھر بھی عاطف بھائی کے پاس چائے وغیرہ پی لی تھی میں تو وہ بھی نہیں پی سکا تھا چائے اس وقت چائے کہاں پی جا رہی تھی کیوں تمہیں اچھی طرح پتہ تو ہے کیا میری وجہ سے نہیں پی تھی تمہیں یقین نہیں ہے وہ خفگی سے مستفسر ہوئی اے مگر تمہارے موں سے سننے کا لطفی کچھ اور ہے ہاں 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 اور آئندہ ایسا نہ کرنا ورنہ کچھ کھا کے جان دے دوں گی میری توبہ جی کہہ کے وہ روم سرویس کو فون اٹھا کے کھانے کا بتانے لگا تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے تھے اس کے ساتھ یہ مریاج کے اپیسوڈ کے اختتام ہوا کانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک برواق پہنچ سکے شکریہ